اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل ایٹس می مریم فرم اوری فریم کاسمیٹک پاکستان آج میں آپ کو ریویو دوں گی اوری فریم کی فیٹ اپ کریم کا اس میں ہمارے پاس فوٹ کیر سے ریلیٹڈ تین پروڈکس ہیں یہ ہماری اس کیٹالوگ میں بہت ہی اچھے ڈسکاؤن کے ساتھ اویلیبل ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں فیٹ اپ اڈوانس کیر اڈوانس کریکر کریم کے بارے میں یہ سپیشلی ڈیزائن کی ہے کریکر کے لیے جیسے ہماری ایڈیاں بہت زیادہ پھٹ جاتی ہیں یہ ان کو ریفل کرتی ہے اوری فریم کلیم دیتا ہے کہ تھری ڈیز کے اندر اندر آپ کی جو ایڈیاں پھٹی ہو جاتی ہیں یہ ان کو ریپیئر کر دیتا ہے ریفل کر دیتا ہے اس کے اندر بہت ہی پاورفل سے انگریڈینس یوز کیا گیا ہیں اس کے اندر ٹین پرسن یوریا شامل کیا گیا ہے جو بہت ہی زیادہ مانا جاتا ہے ایٹ لیس فوٹ کیر کے حوالے سے مطلب ایٹ لیس کے بارے میں اگر آپ لوگ نہیں جانتے ہیں تو چلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیتی ہوں کسی بھی مسئل کو جتنا زیادہ یوز کیا جاتا ہے اس کی اتنی ہی زیادہ کیر کی ضرورت ہوتی ہے ایکسٹر کیر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نہیں تو وہ چیز ڈیمیج ہو جاتی ہے جو ایٹ لیس ہوتے ہیں وہ بھاگتے ہیں مطلب ان کی رننگ سے ہی جتنا زیادہ بھاگتے ہیں اتنے ہی پیروں کا استعمال ہوتا ہے تو ان کے پیر پھٹ جاتے ہیں ان کے گھٹنوں میں بھی بہت زیادہ درد آ جاتی ہیں ایسے لوگوں کو یوریا سے بنی ہی پروڈکس جو ہیں دی جاتی ہیں پھٹی ایڈیو کے لیے اب اگر آپ کے چلنے کی وجہ سے آپ کے پیروں میں بہت زیادہ سویلنگ آگئی ہے اب بہت زیادہ کام کرتے ہیں تھک جاتے ہیں آپ کے پیروں میں سویلنگ ہے تھکاوٹ ہے درد ہے تو یہ فوٹ کریم جو ہے آپ کے ان تمام مسائل کا حل ہے جو کریک ہی کریم ہے یہ فیٹ اپ کی اڈوانس کیئر میں سے ہے اڈوانس کریکل کے لیے اڈوانس تو فیٹ اپ کی یہ جو کریم ہے یہ آپ کی کریکل کے لیے ہے اڈوانس کیئر کرتا ہے ان کی آپ کے پیر بہت زیادہ سفت ہیں یہ آپ کے پیر میں بہت زیادہ تکلیف ہے اگر آپ کے پیر بلکل ٹھیک ہے لیکن آپ کے پیر بہت زیادہ تھکے ہوئے تھکاوٹ کی ایسے تو آپ اپنے پاؤں کو نیم گرم پانی میں ڈپ کر کے رکھ لیں اس میں تھوڑا سا نمک ڈالیں نمک آپ کوئی سے بھی یوز کر لیں سمندری نمک ہو یا ہماری انسوٹ ہو یا جو گھر میں یوز ہوتا ہے اس کے بعد اچھے سے بوڈی وار سے یا سکرب سے اپنے فیٹ کو اچھے سے ساف کر لیں سکربنگ کر لیں یہ فوٹ کریم لگا کر آپ کو اچھے سے مساج کر کے سو جائیں تو آپ کو بہت زیادہ ریلیف ملے گا آپ کی جو نرفز ہیں وہ ریلیکس فیل کریں گی یہ کریم جو ہے یہ درمیٹولوجیکلی ٹیسٹیڈ ہے میڈیکیٹیڈ ہے اس کے علاوہ یہ ہومن ٹیسٹیڈ ہے جیسے اور فیلم کی سب بھی پروڈکس یہاں وہ ہومن ٹیسٹیڈ ہوتی ہیں اور دوسری جو ٹریم ہے وہ ہے اوور نائٹ ٹریٹمنٹ اس کے مین انگریڈنز ایلو ویرا اور ایوکاڈو ہیں اس کے یوز سے جو آپ کے پاؤں پہ چپلوں کے نشان پڑھ جاتے ہیں اس کے یوز سے جو مارکس پڑھ جاتے ہیں فت پہ وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو پاؤں پہ جو ہماری سکن جو ہے وہ ٹائٹ ہو رہی ہوتی ہے شرنگ ہو رہی ہوتی ہے یہ اس کو بھی ایک دم سے ٹھیک کر دیتا ہے ڈرائنیس کی ویسے اور ایجنگ کی ویسے جو رنکل آتی ہیں یہ ان کو بھی ختم کرتا ہے پروپر یوز سے یہ آپ کے سکن کے ٹیکسٹر کو امپروف کر دیتی ہے بہت اچھا رسول ملتا ہے آپ کو اس کے یوز سے آپ اس کو اپنے پیر پہ پوری رات کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں پورے پیر پہ آپ اس کو لگا لیں یہ اوور نائٹ ٹریٹمنٹ ہے تو آپ کو اس کو رات کو ہی لگانا ہے اپنے فٹ پہ یہ آپ کے فٹ کو سوفٹ تو بناتی ہی بناتی ہے اس کے ساتھ جو آپ کے فٹ کے ٹیکسٹر جو ہوتا ہے اس کو بھی یہ ٹھیک کر دیتی ہے جو رنکلز آ رہی ہوتی ہیں اس کو بھی امیزنگ ہے اب موسٹلی لوگوں کو گرمیوں میں بھی یہ ایشیو ہوتا ہے اور سردیوں میں بھی ایشیو ہوتا ہے سردیوں میں تو سبی کے ساتھ یہ ایشیو ہوتا ہے بٹ آپ اس کو یوز کریں آپ کو اس کے رزرز بہت ہی امیزنگ ملیں گے اب اس کو گرمیوں میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور سردیوں میں بھی اور لاسٹوئیس کی کریم ہے فٹ اپ کی وہ ہے انٹی پرسپیرنٹ کریم اس کے باہر میں کچھ لوگوں کو یہ کنفیجن ہے کہ یہ وہی لوگ یوز کر سکتے ہیں جن کے پیروں میں بہت زیادہ سمیل آتی ہے تو ایسا بلکل نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے یہ کریم بلکہ سب کے لیے ہے لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو گرمیوں میں اور سردیوں میں پسینہ آتا ہے ایون کے جوتوں میں پاؤں پسل رہا ہوتا ہے پسینے کی وجہ سے تو ان کے لیے بہت زیادہ ایریٹیٹنگ ہوتا ہے سپیشلی گرمیوں میں گرمیوں میں ویسے ہی بہت زیادہ گرمی ہوتی اوپر سے پسینہ آ رہا ہوتا ہے تو آپ کو اور بھی زیادہ گرمی لگ رہی ہوتی ہے اور گرمیوں میں سوکس پہننا بھی بہت مشکل ہوتا ہے اور پھر پاؤں اتنے گیلے ہو جاتے ہیں پھر اس گیلے پن کی ویے سے ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پیروں میں فنگس لگ جاتی ہے بعض دفعہ پیروں کے ادھر ایشیوز آ جاتے ہیں نیلز میں مسئلہ آ جاتا ہے اور ویسے بھی سمیل پڑ جاتی ہے تو یہ کریم جو ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پیروں میں وہ زیادہ سمیل ہو جاتی ہے یا فنگس ہو جاتی ہے تو وہ لوگ یہ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ میڈیکیٹی بھی ہے اور ہومنٹ ٹیسٹڈ ہے اور فلیم کی اس کے اندر جو پاورفل انگریڈینس یوز کیا گئے ہیں وہ ٹریٹری اور سلک ہیں یہ دونوں انگریڈینس تقریبا سبھی لوگ جاتے ہیں جانتے ہیں کہ یہ انٹی فنگس ہوتے ہیں ان کے لیے جن کو انٹی فنگس کا ایشیو ہوتا ہے ان کے لیے یہ انگریڈینس یوز کیا جاتے ہیں کروائے جاتے ہیں ان کو یہ آپ کے جو ہر طرح کی بیکٹریل انفیکشن ہوتے ہیں ان کے اگنس بہت زیادہ ہیلپل ہوگا اس کے علاوہ جو آپ کے پیر بہت زیادہ پھول جاتے ہیں آپ اس کو یوز سے آپ کو کافی ہیلپ ملے گی یہ پیروں کی سوجن کو بھی کم کر دے گا اور اس کے ساتھ یہ آپ کے پاؤں کی بدبو کو بھی مارتا ہے اس کے کافی سارے بینیفیٹس ہیں اس میں سے کچھ بینیفیٹس جو ہیں وہ میں نے آپ کو یہاں پہ بتائیں یہ فٹ کیر رینج جو ہے ان لوگوں کے لئے بیسٹ ہے جن کے پاؤں میں بہت زیادہ پسینہ آتا ہے یا ان کے پاؤں بہت زیادہ پسل رہتے ہیں تو یہ ان کے لئے اچھی پروڈکٹ ہے یہ تھا میری طرف سے ریو اوری فلیم کی فٹ اپ کیر رینج کا یہ آپ کے جن کو کریکلز کا ایشو ہے یہ وہ بھی ختم کر دیں گا آپ کے فٹ سے جو سمیل آتی ہے پسینہ آتا ہے یہ اس کو بھی ختم کر دے گا آپ کے فٹ کو سوفٹ بھی کر دے گا اور جو رینکلز کا ایشو آ رہا ہوتا ہے اس کے پوپر یو سے درائنیس کی ویسے جو پیچز پڑھے ہوتے ہیں اور رینکلز کا جو ایشو آ رہا ہوتا ہے یہ اس کو بھی ختم کر دے گا پوپر یو سے سو فرنڈز اب مجھے اجازت دیجئے اب ہم ملیں گے اپنی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ